ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا کہ یہ مسافر مہمان ہے اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ کھانا کھنا گھر جب لے آئے تو بیوی اسے پوچھا ہاں کھانے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے کچھ ملیے صرف آپ کے لیے اور بچوں کے لیے اچھا ایسا کرو بچوں کو تو بہلا پسلا کے صلاح دو جب میرے سامنے دسترخات تم رکھو گی تو تم چراغ کو درست کرنے کے بانے سے فونگ مار کے بجا دینا ہندیرہ ہو جائے جب ہندیرہ ہو جائے گا تو میں کہوں گا بسم اللہ کیجئے کھانا شروع کیجئے اور باتیں میں اس انداز سے کروں گا جیسے سمجھے گا ہم دونوں کھا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ پیڑ بھر کے کھانا کھا لے گا میں بھی بھوکا سو جاؤں گا کوئی بات نہیں تو بھی بھوکی سو جائے گی نبی کے مہمان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتا جی وہی ہوا اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ دونوں ملکے کھانے ہیں وہ کھانا کھاتا رہا گیا پیڑ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترہی کیا باک کمال لوگ ہیں عیسار کا عالم یہ ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجی دیتے ہیں حالانکہ خود بھی بھوک سے ہیں لیکن انہوں نے اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجی دے دی یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے آپ کو لالت سے بچا لیا فرماکہ وہی فلا پانے والے ہیں